ہیلو دوستو ساگت آتا سیگی میں چینل داریل ایسٹی ڈی کلم میں دوستو یہ ویڈیو 5 سمیسٹر والے بچوں کے لیے جنہوں نے بھی وہ بھی اگزام دیئے ہیں 5 سمیسٹر والے بچوں نے تو اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ کے 6 سمیسٹر کے اگزام کب سے کنڈیکٹ کروائے جائیں گے جتنے بھی 5 سمیسٹر والے بچے ہیں اب 6 سمیسٹر میں جائیں گے تو ان کے اب وہ اگزام کب سے کنڈیکٹ ہوں گے تو یہ بات کریں گے اس ویڈیو میں اور زیادہ تر بچوں کو پتہ لگ گیا ہوگا سخت سمیستر کے ایکزام کب سے کنڈیکٹ کروائی جائیں گے تو جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں میں کنفرم کر دوں کہ سخت سمیستر کے ایکزام آپ کے کب سے کنڈیکٹ کروائی جائیں گے تو یہ تو آپ کے سخت سمیستر والے ایکزام ہوگئے ٹھیک ہے جو ابھی کنڈیکٹ کروائے گئے تھے 30 نومبال سے اور یہاں پہ دیکھیں اس سخت سمیستر آپ کا یہ 6 سمیسٹر ہے یہ آپ کے exam conduct ہوں گے 11 ماہی سے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے ماہی جون میں conduct کروائے جائیں گے تو یہ آپ کی exam date ہے 11 ماہی اسی کے آس پاس آپ کے exam conduct کروائے جائیں گے اور یہ چلیں گے 25 ماہی تک 11 ماہی سے 25 ماہی تک آپ کے exam چلیں گے تو یہ آپ کا final semester ہے آئی ہوپ دوستو سب ہی بچے پاس ہو جائیں 6 نمبروں سے تو اپنی اپنی life میں آگے تیاری کریں اور جتنے بھی بچے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی میرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور جو بھی کوئی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو ملتی رہے گی سکتے سمیسٹر سے لیٹیڈ کی ایکزام آن لائن ہوں گے یا آف لائن ہوں گے اور ہاں دوستو اس کو بھی لے کے ایک ڈاؤٹ بنا رہے گا بچوں کے مند میں آن لائن ہوں گے آف لائن ہوں گے دیکھیں اس سوچویشن کے حساب سے ہی آپ کے ایکزام کنڈیکٹ کروائے جائیں گے اگر سوچویشن ٹھیک ہوتی ہے کوئیڈ کی نہیں ہوتی ہے تو دوستو آپ کے جو ایکزام ہے فیزیکل موڑ بھی کنڈیکٹ ہو سکتے ہیں اگر کہیں لگتا ہے سرکار کو کہ نہیں ابھی جو ایکزام ہے اون لائن طریقے سے ہی کنڈیکٹ کروانے چاہیے اگر دلی اونیوریسٹی کو لگتا ہے کہ ابھی اون لائن طریقے سے ہی کنڈیکٹ کروانے چاہیے سوچویشن ٹھیک نہیں ہے تو اون لائن بھی ہو سکتے ہیں تو دونوں چانس بنے ہوئے ہیں اب جو بھی کوئی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو ملتی رہے گی ٹھیک ہے اون لائن ہوں گے یا اوف لائن ہوں گے تو اب دیکھتے ہیں دوستو کیا اپ ڈیٹ لکھل کے آئے گی جو بھی اپ ڈیٹ لکھل کے آئے گی آپ کو بس کنفرم کر دوں گا ٹھیک ہے اور جو آپ کا ریجلٹ ہے فیبتہ سمیسٹر والے بچوں کا دوستو اپریل کے سٹارٹنگ میں یا اپریل کے انڈ میں اپریل میں آپ کا ریجلٹ ہے ڈیکلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا ایگزامینیشن فارم آ جائے گا جو سکھتے سمیسٹر کا ایگزامینیشن فارم فیل کرنا ہوگا صرف سبجیکٹ فیل کرنے ہوگے آپ کو آپ نے فیز پہ کر دیا آپ کو سبجیکٹ فیل کرنے ہوگے اس ایگزامینیشن فارم میں تو وہ جیسی آپ کا ریجلٹ ہے ڈیکلیر ہوگا تب ہی آپ کا ایگزامینیشن فارم آئے گا جو ابھی کوئی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو ملتی رہے گی ٹھیک ہے چینل کو سبکرائب کر لینا اور ایسی جوڑے دینا پیار سپورٹ بنایا رکنا تینکیو